دوستو افغان ٹالیبان کا سب سے مشکل امتحان شروع ٹالیبان کے خلاف پروپاگنڈے کے آر میں بھارت نے حدے پار کر دیں بھارت میں مدارس مسجدوں کے خلاف زبدس کریک جون شروع کرنے کا فیصلہ انتہا پسند بھارتی رہنماؤں کا اسلام پر ایک اور حملہ طالیبان کے خوف نے بھارت کو نفسیاتی مریض بنا دیا نئی دمودی بڑا کھیل کھیلنے کے تیاری میں مسلم قتل عام کا نیا منصوبہ یا خانہ جنگی کی تیاری دیوبند میں اب تک بڑا گھنونا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ طالیبان سے مقابلے کے لیے بھارت سے بڑا سیل قائم کر دیا گیا نیا خونی کھیل شروع ٹی ٹی پی پاکستان کے بعد مودی نے آر ایس ایس کو بھی ایکٹیو کر دیا کیا مودی اس طرح طالیبان سے اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو سکے گا افغان طالیبان نے بھی بڑا بیان چاری کر دیا بھگوڑے مودی کا بنا بنایا ڈراما بڑی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتا ہے بھارتی فوج نے بھی بڑا الرٹ چاری کر دیا ویڈیو میں تفصیل سے آگے چل کر یہ بھی بتائیں گے کہ طالیبان رہنما نے بھارت کے نام پیغام میں کیا کہا دوسر طالیبان کے اخیلاح پروپاگنڈے کی آر میں ہندو انتہا پسندی آخری حدوں کو چھونے لگی اور بھارت میں ایک بار پھر سے مسلم قتل عام اور انتہا پسندی اپنے اروج کو پہنچ چکی ہے دوسرہ نئی دمودی نے صرف اپنے کچھ اربوں ڈالر اور افغانستان سے دشریگردی کے اڈے ختم ہونے کی وجہ اور طالیبان کی جانب سے بھارت کو دو ٹک پیغامات ملنے کا بدلہ اب بھارتی مسلمانوں کے لینے کا فیصلہ کیا ہے دوسرہ طالیبان کی جانب سے نئی حکومت کا اعلان ہوتے ہی بھارت میں بھی ایک ادم مچا ہوا تھا دنیا بر کے عالمی فورم پر انسانیت کی مثالیں دینے والے بھارت کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ بھارتی سیاسی رہنما اور بی جے پی لیڈر نئی دمودی سے کیا مطالبت کر رہے ہیں دوسرہ جب بھی دنیا کے کسی ملک میں کشمیر یا فلسین کی بات کری جائے تو بھارت میں اس کا ردعمل ضرور سامنے آتا ہے کیونکہ نئی دمودی کا گریٹر بھارت کا خواب اب صرف مسلم انتہا پسندی تک محدود ہو چکا ہے اب جبکہ افغانستان سے بھی بھارت کے ہمیشہ کے لیے چھوٹی ہو چکی کشمیر کے حق میں طالبان کے بیانات سامنے آ چکے ہیں تو بھارتی رہنماوں نے آر ایس ایس کو ایک بار پھر سے ایکٹیو کرتے ہوئے بھارت میں مسلم مقالف نئی دہر کا آغاز کر دیا ہے دوسرہ وشوہ ہندو پرشاہد کے صدر پروین توگڑیا نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت میں تمام ساجد مدارس بند کر دیے جائیں اور دارالعلوم دیوبند اور تبلیغی جماعت پر مکمل پبندی آئیت کر کے انہیں جیلوں میں بھیجا جائے دوسرہ طالبان کے خوف نے بھارت کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے نیند مودے سمیت اس کے قابینہ بڑا کھیل کھیلنے کے تیاری میں ہے اور اس کا نشانہ صرف اور صرف مسلمان ہوں کے بھارت میں مسلم قتل عام کا جو نیا منصوبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے عالم اسلام میں ایک نئی جنگ چھننے کا خدشہ بھی پیدا ہو سکتا ہے اور جیسا کہ طالبان پہلے بیان جاری کر چکے ہیں کہ وہ دنیا بھر کے کسی بھی ملک میں مسلمانوں پر ہونے والی ظلم اور آواز اٹھانے کا حق رکھتے ہیں تو وہ ایسا ہی کریں گے دوسرہ مہرین کی جانب سے بھارت کے اس اقدام کو خطے میں ایک مذہبی انتہا پسندی کی ایک لہر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس کا مقصد صرف طالبان حکومت کے خلاف جانے کا بدلہ بھارت میں مقیم مسلمانوں سے لینا ہے اور یہی اقدام عالمی سطح سمیت بین ارکامی سطح پر ایک اور مسئلہ بن جائے گا اپنے والی مذہبی انتہا پسندی کی بات کریں تو اس سے جیسا ہی طالبان نے افغانستان کا کنٹرول لیا تھا تو اتر پردیش حکومت نے طالبان کی بربریت کے پیش نظر دیبند میں انس اداد دشتگردی کا ایک تربیتی مرکز کھولنے کا فیصلہ کیا تھا طالبان کے حمایت میں بات کرنے پر بعض مسلم شخصیات کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بھی درج کیا گیا افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد سے ہی بھارت میں کافی تشویش پائی جاتی ہے اور اسی صورتحال پر تبادرہ خیال کے لیے موڈی حکومت نے سلامتی امورسہ متعلق آبینہ کا اجلاس طلب کیا تھا اور اطلاعات کے مطابق اس اجلاس میں بھارت پر پڑھنے والے اس کے اثرات کا جائزہ لیا گیا تھا دوستر ریاست اتر پردیش کی بی جی پی حکومت نے طالبان کے سرگرمیوں کے حوالہ دیتے ہوئے بھارت میں مذہبی درسگاہ کے لیے معروف مقام دیوبند میں ایک انٹی ٹیررزم سکوارڈ کے لیے تربیتی مرکز کھونے کا اعلان کیا اور زرہ سہارنپور کا قصبہ دیوبند اپنے تاریخ مدرس درالعلوم دیوبند اور فکا اکیڈمی کے لیے عالمی سطح پر معروف ہے دیوبند میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور نسبتاً پور امن علاقہ ہے جہاں شازو نادر ہی کوئی ناخشگوار واقعہ پیش آتا ہے یوپی کے وزرعالہ یوگی عدیتیانات کے میڈیا مشیر سولب ترپاتھی نے اس حوالے سے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ طالبان کی بربریت کے درمیان یوپی کی بھی خبر سن لیجئے یوگی جی نے فوری طور پر دیوبند میں ایٹی ایس سینٹر کھولنے کا فیصلہ کر لیا اس پر ہنکامی بنیادوں پر کام بھی شروع ہو گیا یوگی عدیتیانات کے مشیر نے مزید لکھا کہ ریاست کے تیز ترار ڈیڑھ درجن کمانڈوز کو فوری طور پر دیوبند میں تائینات کیا جا رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس فیصلے سے ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے جو دہشتگردوں کو پناہ دیتے ہیں دوستو برسغیر میں دیوبند مقبع فکر کے ماننے والوں کی اچھی خاصی تعداد ہے اور بیشتے طالبان کا تعلق بھی اسی مقبع فکر سے ہے شاید اسی وجہ سے بی جے پی حکومت نے کمانڈوز کی ٹریننگ کے لیے دیوبند میں جو ادارہ کھونے کا منصوبہ پیش کیا ہے اسے طالبان سے لنک کرنے کی کوشش کی ہے دوستو دارالعلوم دیوبند ہی کہ سربراہان جمعیت علماء نامی بہت معروف اسلامی تنظیم بھی چلاتے ہیں اور اس حوالے سے جب ڈی ڈیولیو اردو نے دارالعلوم سے رابطہ کیا تو بتایا گیا کہ انہیں کمانڈوز کے ایک کیمپ بارے میں پتا چلا ہے تاہم وہ ایسی کسی خبر سے مطلع نہیں ہے کہ اسے طالبان سے لنک کیا گیا ہو ان کا خدا تھا کہ اس ٹویٹ کا جازہ لے کر اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی اس دوران ریاستی پولیس کے ایک سینئر افسر پرشاند کمار نے بھی دیوبند میں تربیتی مرکز کھولنے کی یہ کہہ کر تصدیق کی ہے کہ دیوبند کی اسٹریٹیجک اعتبار سے بڑی اہمیت ہے اور اسے لیے ای ٹی ایس مرکز کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے لیے دو ہزار میٹر کی ارازی بھی حاصل کی جا چکی ہے دوسر ادھر طالبان رہنما شہب الدین دلاور نے بھارت کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو جلد طالبان کے حکمت چلانے کی قابلیت کا علم ہو جائے گا قابل میں ریڈیو پاکستان کا مختصر انٹرویو میں طالبان رہنما شہب الدین دلاور نے کہا کہ بھارت جلد ہی یہ جان جائے گا کہ طالبان بہ آسانی حکومتی امور چلا سکتے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارتی وزیعظم نے کہا تھا کہ طالبان حکومت نہیں چلا سکتے تاہم طالبان رہنما اس پر سخت رد عمل دیا ایک سوال پر شہب الدین دلاور نے کہا کہ پاکستان ہمارا ہمسایہ اور دوست ملک ہے انہوں تیس لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی کنے پر پاکستان سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم مہاجرین کی افلاح و بیبود کے لیے خدمات کی افراہمی پر پاکستان کے شکر گزار ہیں شہب الدین دلاور نے کہا کہ طالبان تمام مالک کے ساتھ دو طرف احترام کی بنیاد پر پور عام تعلقات کے خواہاں ہیں خیال رہے کہ گزشتہ روز وفاقی وزیع داخلہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ افغانستان میں رونما ہونے والی حال یا سیاست روتحال پر بھارت کو موں کی کھانی پڑی ہے کابل میں بھارتی کونسل خانے اسلام آباد کے خلاف استعمال ہو رہے تھے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا تھا کہ بھارت پاک چین اقتصادی رہداری یعنی کسی پہ کے خلاف سادشوں میں ملوث ہے اور اس کے لیے قلدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی اور بی ایل ایف کو استعمال کر رہا ہے مزیر داخلوں نے بھارت کے حوالے سے کہا تھا کہ افغانستان میں رونما ہونے والی سیاست روتحال کے بعد نئی ڈیلی کو موں کی کھانی پڑی ہے کیونکہ بھارتی کونسلک پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بھارت پاک چین اقتصادی رہداری سی پہ کے خلاف سادشوں میں ملوث ہے اور اسی کے لیے تحریک طالبان پاکستان اور بی ایل ایف کو استعمال کر رہا ہے موسیقی